بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگے تو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لئے جال بچھائے اور اتفاق سے ایک چڑیا اس میں فس بھی گئے اور شکاری نے اسے پکڑ لیا چڑیا نے کہا اے انسان تم نے کئی حرن بکرے مرگ وغیرہ کھائے ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے ذرا سا گوشت ہے میرے جسم میں اس سے تمہارا کیا بنے گا تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں تین نصیتیں کروں گی جن پر عمل کر کے تمہیں بہت فائدہ ہوگا ان میں سے تو ایک تو میں ابھی کروں گی اور دوسری اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دوگے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی اس کے بعد تیسری اور آخری نصیت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت پر جا بیٹھوں گی اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مد نصیتیں کرے اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم مجھے پہلی نصیت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا چنانچہ چڑیا نے کہا میری پہلی نصیت یہ ہے جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا یہ سن کر آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھے اور بولی میری دوسری نصیت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم مت کرنا اور پھر کہنے لگی اے بھلے مانس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا نایاب پتھر ہے اگر تم مجھے زبا کرتے اور میرے پیٹ سے موٹی نکال لیتے تو اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلیں سمر جاتے اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے اس شخص نے جو یہ بات سنا تو لگا افسوس کرنے اور پچھتایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سمر جاتے چڑیا نے اسے اس قدر سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاک پر جا دیتی اور بولی ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو نہ ہو سکنے والی بات ہو اس کا یقین ہرگز مت کرنا تم نے اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹا آنکھ بر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاو بار کا موتی رکھتی ہوں کیا یہ ممکن ہے میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم مت کرنا مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گیا کہ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بلکل بیکار ہے تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے تم نصیحت کے قابل نہیں یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہواوں میں پرواز کر گئی وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا موسیقی